السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم اور خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب براد میں ایک ایسے طریقے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے پر عمل کر لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک ہر طرح کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے جی ہاں بلکل آسان طریقہ ہے آپ آرام سے کر سکتے ہیں نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے بس آرام والا کام ہیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو برائے مہربانی آپ ویڈیو میں بنے رہیں تاکہ ویڈیو پورا سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو شابان کا پیارا مہینہ چل رہا ہے اور ان قریب وہ رات آنے والی ہے جسے ہم اور آپ شرب رات کے نام سے جانتے ہیں شرب رات جو ہے بہت ہی بری رات ہے بہت برکت والی رات ہے بہت فضیرت والی رات ہے اس رات میں ہمیں اور آپ کو زیادہ زیادہ نمازوں کا احتمام کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور خوب رو رو کر اپنے لئے سالے مسلمان بھائیوں کے لئے دعائیں خیر کرنی چاہیے لیکن جو طریقہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا وہ شابان کی یعنی پندروی رات جو شرب رات کی ہے اس رات میں آپ کو کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کو مغرب کے بعد جی ہاں مغرب کے بعد گسل کرنا ہے گسل مطلب نہانا ہے اور کس طریقے سے نہانا ہے آپ کو لینا ہے بیر کا سات پتہ بیر کا درخت ہوتا ہے تو اسی کے سات پتے کو لینا ہے اور کچھ پانی میں دو چار مغ کہیے یا جنگ کہیے اس میں آپ کو وہ بیر کا پتہ جو ہے اس میں اُبال لینا ہے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس پانی کو جتنی ضرورت ہو آپ جتنے میں نہا سکے گسل کر سکے اس میں پانی پھیٹ دینا ہے اور پھر ملا کے نہا لینا ہے تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں آسان سا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ سال بھر تک مکمل اگلی شرب راج جب تک کہ نہ آئے وہ اب تک کہ آپ ہر طرح کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے اگر کوئی جادو وغیرہ آپ پہ کرے گا بھی تو کوئی اثر نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کے ذریعے سے محفوظ رہیں گے اور یہ کس کتاب میں ہیں اسلامی زندگی صفحہ نمبر 113 پہ ان تمام باتوں کو ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا حوالہ سن لیجئے فیضان سنت صفحہ نمبر 555 پہ ان تمام باتوں کو ذکر کیا گیا ہے تو دوستو کتنا آسان سا طریقہ ہے اس طریقے کو آپ آرام سے آسانی کے ساتھ اپنا سکتے ہیں اور خود بھی نہائیے اپنے گھر کے بچوں کو بھی گسل ضرور اس طریقے سے کروائیں تاکہ وہ بھی سیف رہیں آپ بھی سیف رہیں اور آرام سے زندگی گزار سکے امید ہے کہ آپ ساری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی ضرور کریں